پاکستان کی خوبصورہ ٹیلنٹڈ اداکارہ علیزہ شاہ نے اپنے افیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ سے اپنے تمام کی ہوئی پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ناظرین اکرام پوسٹوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے افیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ کی جو پروفائل ہوتی ہے اس پہ بھی ڈارک فوٹو لگا لی ناظرین اکرام علیزہ شاہ نے ایسا کیوں کیا تمام تا ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا بس چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی علیزہ شاہ کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کے ڈراموں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اداکاری کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے چینل کو ابھی سے ٹن کر کے سبسکرائب کر لینا ہے ناظرین اکرام جیسے کہ آپ جانتی ہیں علیزہ شاہ کو کون نہیں جانتا ساری دنیا میں فین فارمین گئے لوگ ان کے مدہ ہیں اسپیشلی ان کی اداکاری سے بہت زیادہ لوگ امپریس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علیزہ شاہ نے جب سے سرجری کروائی ہے اس کے ساتھ یہ زیادہ خوبصورت بن گئی ہے ناظرین اکرام میں آپ کو بتاؤں چلوں علیزہ شاہ جو پاکستان کی بہترین اداکارہ کے ساتھ ساتھ خوبصورت ترین اداکارہ بھی ہیں ان کا پاسٹ میں ایک ڈراما بہت زیادہ مقبول ہوا تھا جس ڈرامے کا نام تھا ایندے وفا ناظرین اکرام علیزہ شاہ نے اس ڈرامے کے ذریعے شورت اختیار کی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں چلوں علیزہ شاہ نے اپنے افیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ سے اپنے تمام کی ہوئی پوشٹیں ڈیلیٹ کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پر فائل بھی ڈارک لگا لی ناظرین اکرام علیزہ شاہ نے ایسا کیوں کی ابھی تک اس کی وجہ تو سامنے نہیں آئی لیکن سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیزہ شاہ جو کہ پاکستان کی ٹیلنٹڈ ادھاکار ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے وہ جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں ناظرین اکرام ابھی پوشٹیں ڈیلیٹ کرنے کی وجہ تو کوئی خاص سامنے نہیں آئی جیسے ہی کوئی وجہ سامنے آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے لئے ضرور یہ ہے آپ چینل کو ٹرن کر کے سبسکرائب کر لیں میرے تینگلی ویڈیو میں اس وقت تک اپنے دوست بلاوالحسین خان کو اجازت دیں جزاک اللہ